تیس نومبر یہ تاریخ یاد رکھئے گا یہ تاریخ تیہ کرے گی کہ ہندوستان کی پولیٹکس آگے کیسے چلے گی آکھ اکٹوبر جو ہوا بدلی ہے وہ تیس نومبر تک ٹک پائے گی یا پھر کوئی اور ہی نئی کہانی سامنے آئے گی تیس نومبر کا نتیجہ یہ بتائے گا کہ جب نریند موڈی اپنے الائنس پارٹنر کے ساتھ چناو لڑتے ہیں تو جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں راہل گاندھی اکیلے چناو ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں تیس نومبر کو ایک اور بات پتا چلے گی جو چار جون کو بھی پتا چلی تھی اور آٹھ اکٹوبر کو بھی اور وہ یہ ہے کہ مسلم ووٹ پوری طرح سے ایک جوٹ ہے اور یہ کسی نیتا کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے مولاناوں کی پوری فوج ہے جن کا ڈیوٹی چارٹ اسی وقت سے تیار ہے چطرپٹی شواجی مہاراڑ کی کیا اب مہاراشت میں بٹنگے تو کٹنگے والے فارمولے کی پریقشہ ہونے والی ہے کیا ہریانہ کے بعد مہاراشت میں بھی بی جے پی بٹنگے تو کٹنگے والے فارمولے سے ہی جیتے گی مہاراشت کا ہندو ووٹ بٹ رہا ہے یا پھر بی جے پی کو ملنے جا رہا ہے مہاراشت کے مسلم ووٹ کہاں جائیں گے کانگرس کو ملیں گے یا گڑ بندھن کی وجہ سے تھوڑا بہت بی جے پی کو بھی مل جائیں گے فیلحال تو اس کی سمبھاونا بہت کم لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ مہاراشت کا مسلم ووٹ تو بی جے پی کے خلاف ایک ہو گیا ہے کیونکہ مہاراشت میں مسلمانوں کو ایک کرنے کا پریوگ بہت پہلے سے چل رہا ہے اور اس میں سب سے بڑی بھومی کا نبھا رہے ہیں مولانا کہ اس ملک کا ایک طبقہ جس کے ہاتھ میں اب طاقت آ گئی ہے وہ بہت عرصے سے اس بات کے لیے کوشہ ہے کہ اس ملک میں سے اسلامی وجود کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں سے ان کی اسلامیت کو چھن لیا جائے بہت سارے علاقوں میں جہاں مسلم جماعت مضبوط ہوتی ہے نا جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم کو اس کو اوٹ دینا ہے تو سو فیصدی اوٹ اسی کو جاتا ہے مہراشت میں مولانا لگاتار کام پر لگے ہیں وہ مسلمان ووٹوں کو ایک کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو موڈی کے خلاب بھڑکا رہے ہیں بی جے پی کے خلاب بھڑکا رہے ہیں مسلمانوں کو وقف سنچودھن بل کے نام پر ایک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو نبی کے افمان کے نام پر اکٹھا کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ فلسطین، حزباللہ اور اسرائیل کے مسئلے پر بھی ایک کیا جا رہا ہے ہمارے لیے ایسے جذباتی ہیں کہ ایک مسلمان اس سلسلے میں اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے جو کچھ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے لبنان میں ہو رہا ہے تو ہر مسلمان کا دل اس پر خون کے آنسو رو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہندو بھی ایک ہوں گے یا پھر ہندووں کا ووٹ بند جائے گا چنانوی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے 20 نومبر کو ووٹنگ ہے 23 نومبر کو کاؤنٹنگ ہوگی ایک طرف رہول اینڈ فرنٹس ہیں دوسری طرف موڈی اور ان کے سہیوگی ہیں موڈی کے حوصلے ہریانا کی وجہ سے بلند ہیں رہول اور فرنٹس سوچ رہے ہیں لوگصبح والی پرفومنس دہرہ دی تو کام بن جائے گا کیونکہ لوگصبح میں رہول اور فرنٹس نے بازی ماری تھی کاؤنگریس 13, ادھف تھاکرے 9 اور شرط پوار نے 8 سیٹیں جیتی تھی یعنی 48 میں سے 30 سیٹیں دوسری طرف بی جے پی کو 9 ایکنات شندے کو 7 اور اجید پوار کو صرف 1 سیٹ ملی تھی یعنی 48 میں سے 17 سیٹیں 1 سیٹ نردلی پرتیاشی جیتے تھے رہول اور ان کے سہیوگیوں کی جیت میں دو فیکٹر بہت ہاوی تھے ایک تو سمیدھان کو لے کر جھوٹی اففہ پھیلانا اور دوسرا مسلمانوں کے ووٹ مہاراشت کے ویدھان سبا چناؤں میں تو مسلم ووٹ اور زیادہ مہتفون ہو جاتے ہیں مہاراشت میں مسلمانوں کے کل آبادی 12% مانی جاتی ہے جو اتری کونکڑ, خاندیش, مراتوڑا اور پششمی ویدرب میں موجود ہیں لیکن 40 سے 45 سیٹوں پر مسلم ووٹ نرنائک مانا جاتا ہے اور اس میں بھی ممبئی ریجن میں مسلم ووٹ بڑا فیکٹر ہے 2019 میں 10 مسلم MLA جیتے تھے جن میں 6 ممبئی ریجن سے جیتے تھے اور اس بار بھی مسلم ووٹوں کو ایک کرنے کے لیے موڈی ویرودھی ٹول کے بہت پہلے سے سکریہ ہے پہلے لوک سبھا چناؤں میں موڈی کے خلاف مسلم ووٹ ایک کیے گئے اور اب ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے بھی یہ کام بکھو بھی جاری ہے کہ اب جو کچھ بھی اس ملک میں برہمن راشت قائم ہوگا اور مختلف قومیتوں کی آئیڈنٹیٹیز کو چھنا جائے گا وہ عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے چھنا جائے گا اور قانون کو توڑ کر نہیں قانون کو بدل کر چھنا جائے گا یہ بہت دو بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں سرسری طور پر ان سے ہم نہ گزر جائیں اس لیے میں اسی کے طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا ایک طبقہ جس کے ہاتھ میں اب طاقت آگئی ہے وہ بہت عرصے سے اس بات کے لیے کوشہ ہے کہ اس ملک میں سے اسلامی وجود کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں سے ان کی اسلامیت کو چھن لیا جائے یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے اسی کے لیے علیگر مسلم یونیورسٹی کے ایمانوٹی کریکٹر پر حملہ اسی کے لیے اردو زبان سے محروم کرنے کی سادش اسی کے لیے اوقاف پر حملہ اسی کے لیے ہجاب سے اور برکے سے پردے سے دشمنی اسی لیے طرح طرح کی فلمیں مہراشت میں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے مولاناؤں کی ٹولی کام پر لگی ہوئی ہے اور باقایڈا یہ ٹولکٹ بہت پلاننگ سے کام کر رہا ہے پہلے مہراشت کے سند مہنت رامگیری مہراشت کے ایک بیان پر مسلمانوں کو بھڑکایا گیا رامگیری مہراشت کے بیان کے بعد پورے مہراشت کے مسلم محلوں میں وہی سر تن سے جدہ والا نعرہ چلایا گیا پھر پچھلے مہینے ہی سرکار کو مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے بھائی جان کی پارٹی کے نیتہ امتیاز جلیل نے اورنگاباد سے ممبئی گھیرنے کے لیے بڑی ریلی کی جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں مسلمان شامل ہوئے یہ ساری زور آزمائش اسی لیے ہوئی کیونکہ مہراشت میں چناؤ آنے والے تھے پورے مہراشت میں مسلمانوں کو جمع کر کے خوب بھڑکاؤ بھاشن ہوئے اور پھر وہی بھاشن مسلم محلوں میں موبائل موبائل پر پہنچائے گئے جو اس وقت لانے کی اور نافذ کرنے کی منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وقف ترمیمی ایتت ہے ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی عیرہ غیرہ اٹھے اور ہمارے آقا کی شان میں گستاقی کرے لوگ آ کر کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں گھوز گھوز کر کے ماریں گے یہ دیوانے کی بڑھ ہے وہ زمانہ لد گئے جب خلیل میاں چھلانگوں سے فاکتے مارا چلتے تھے ہم تو برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان تک ہاتھ نہیں لے جاتے لیکن اگر کوئی ہمارے گریبان تک ہاتھ لانا چاہے گا وہ ہاتھ کٹ دیں گے اور اگر کوئی ہماری منسج میں گھوز کر کے مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا اپنے باپ کی اولاد ہوگا تو مسجد میں آتھ ار کے بتائیں مسجد میں اپنی مرضی سے آتھ سکتا ہے لیکن مسجد سے نکل کر کے جا نہیں سکے گا ہم نے بھی کوئی چونیاں نہیں پہن رکھی موت سے ہم نہیں ڈرتے ہم تو جان ہتیلی پر لے کر کے چلتے ہیں یہ تو چھوٹا سا ادہرن ہے پورے مہاراشت میں مسلمانوں کو ایسے ہی بھڑکایا جا رہا ہے پاقاعدہ نورتھ انڈیا کے مسلم دھرمگورووں کو مہاراشت میں بھلا کر ان کے جلسے کروائے جا رہے ہیں اور وہ صرف ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو بھڑکانا مرنے مارنے کی باتیں کرنا اس جلاس کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ غلط اور بیمار ذہنیت رکھنے والے لوگ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں جس طرح غستاخی کر رہیں وہ ناقابلِ برداشت ہے اور حکومت جس طرح ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے وہ ساری دنیا میں ہماری جمہوریت پر کلمت لگانے والا ایک عمل ہے حکومت پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مسلمان جان و مال اور عزت و عابروں کی قربانی تو دے سکتا ہے لیکن شانِ رسالت میں غستاخی اس کے لیے ناقابلِ برداشت ہے اور آپ سب کی تائید کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اور علیل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ اگر معانا محمود دریابادی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہم سب کے دل کی ترجمانی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے جڑے ہوئے معاملات ہمارے لئے ایسے جذباتی ہیں کہ ایک مسلمان اس سلسلے میں اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے مہاراشت میں انہی مسلم ووٹوں کی بدولت راہولینڈ فرنٹس نے لوگصبح کے چناؤں میں بھاری لیڈ لی اسی لیے مہاراشت کا مسلمان بھی اپنے ووٹوں کا ایمپورٹنس سمجھتا ہے دوہزار چوبیس کے لوگصبح چناؤں میں مہاراشت کے مسلمانوں کا 80% سے زیادہ ووٹ مہا وکاس اگھاڑی کو ملا خاص طور پر ممبائی کے مسلم محلنوں سے راہولینڈ فرنٹس کے لیے جم کر ووٹنگ ہوئی اکیلے ممبائی ریجن میں 18 لاکھ مسلم ووٹر ہیں جو کرولا، مانخورد، انشکتی نگر، باندرہ ایسٹ، بائیکولا، ممبا دیوی اور ملاڈ ویسٹ سیٹ کی جیتھار میں بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں اب دیکھئے دوہزار چوبیس کے لوگصبح چناؤں میں ان سیٹوں پر کیسے مسلم ووٹوں کی وجہ سے مہا وکاس اگھاڑی لیڈ کر رہی تھی مسلم باہولیا مانخورد سیٹ پر ادھاو تھاکرے کی پارٹی کو بی جے پی کے مقابلے ستاسی ہزار نو سو اکتر ووٹوں کی لیڈ تھی اسی طرح سے مسلم باہولیا کرولا ویدان سبھا میں کانگرس کینڈیڈٹ کو بی جے پی کے مقابلے تیس ہزار پانسو چونسٹھ ووٹوں کی لیڈ تھی انشکتی نگر میں ادھاو کی شیف سینہ کو شندے کی شیف سینہ کے مقابلے انتیس ہزار تیراسی ووٹوں کی لیڈ تھی موسیقی